دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا آسمان چیر گیا نالہِ بے باک میرا پیرِ گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی بولے سیارے سرِ عرشِ بری ہے کوئی چاند کہتا تھا نہیں اہلِ زمین ہے کوئی کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزوان سمجھا مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکانِ زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے عالمِ کیف ہے دانائے رموزِ کم ہے ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشقِ بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہِ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زبان ہے دلِ دیوانہ تیرا شکر شکوے کو کیا حسنِ عدا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہرِ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانِ کئی دیتے ہیں دھوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی بائے سے رسوائی پیغمبر ہیں بدھ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدھگر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے حرمِ کعبہ نیا بدھ بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہِ رانائی تھا نازشِ موسمِ گل لالہِ سہرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی حرجائی تھا کسی یفجائی سے اب اہدِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبِ آزاد پہ قیدِ رمضان پھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہوں نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردہ ہو شکوا بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور عدل ہے فاترِ ہستی کا عزل سے دستور مسلمائی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوائے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کون ہے تارکِ آئیرِ رسولِ مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیعارِ اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس نہیں جاکے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب زہمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملتِ بیزہ غربہ کے دم سے وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کی نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باق عدل اس کا تھا قوی لوسِ مراعات سے پاک شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیاسِ نمناک تھا شجاعت میں وہ ایک ہستیِ فوقِ الادراق خود گدازی نہ میں کیفیتِ سہبائش بود خالی ازخیش شدن صورتِ مینائش بود ہر مسلمان رگِ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوتِ بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابلِ میراثِ پدر کیوں کر ہو ہر کوئی مستِ مَعِ ذوقِ تنہ آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازِ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا لسبتِ روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تم ہو آپس میں غزبناک وہ آپس میں رحیم تم خطاکار و خطابین وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں عوجِ سوریہ پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم تختِ فقفور بھی ان کا تھا سریرِ قیبھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی خودکشی شیبہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی نقش ہے صفہِ ہستی پہ صداقت ہن کی مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے بتِ ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لاکے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا قیس زہمت کشے تنہائی سہرانہ رہے شہر کی کھائے ہوا پادیا پیمانہ رہے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے ہجابِ رخِ لینا نہ رہے گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو اہدِ نو برک ہے آتش زنِ ہر خرمن ہے ایمن اس سے کوئی سہرا نہ کوئی گلشن ہے اس نئی آگ کا اقوامِ کوہن ایندھن ہے ملتِ ختمِ رسول شولہ با پیرہن ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی کوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی گل برانداز ہے خونِ شہدہ کی لالی رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو اُن نابی ہے یہ نکلتے ہوئے سورج کی افقتہ بھی ہے امتیں گلشنِ ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں اور محرومِ سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں سینکڑوں بطنِ چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں نخلِ اسلام نمونہ ہے برومندی کا پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا پاک ہے گردِ وطن سے سرِ داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنا تیرا قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویرہ تیرا غیر یک بانگِ درا کچھ نہیں ساما تیرا نقلِ شمّہ استی و در شولہ دود ریشہِ تو آقبت سوز بود سایہِ اندیشہِ تو تُو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے آیاں یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے کشتیِ حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے اسرِ نورات ہے دھندلا سس ستارا تُو ہے ہے جو ہنگامہ بپا یورشِ بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تُو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دلازاری کا امتہا ہے تیرے عیسار کا خودداری کا کیوں ہراسہ ہے سہیلِ فرسِ آدھا سے نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ آدھا سے چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکبِ قسمتِ امکان ہے خلافت تیری وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مِسْلِ بُو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا رخت بردوش ہواے چمنستان ہو جا ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا نغمہِ موج سے ہنگامہِ دوفاں ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامنِ کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفعتِ شانِ رفانہ لکہ ذکرک دیکھے مرد میں چشمِ زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمیِ مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں پلالی دنیا تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح اقل ہے تیری سپر یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں